بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آبیوان امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے روبنسن کروسو یہ ایک نوول ہے جو ڈینیل ڈیفو نے لکھا تھا انگلیش لیٹریچر کے اندر اس کو پہلا فیمس نوول کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کو سیونٹین نائٹی ون کے اندر پبلش کر آیا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈینیل ڈیفو کا انٹروڈکشن دیکھیں گے روبنسن کروسو نوول کی کریٹیکل اپریسیشن سمری تھیمز کریکٹر کے بارے میں سٹڈی کریں گے تورلی اس نوول کو دیکھیں گے کہ اگر اگزائم میں 30 مارکس کا یہ 20 مارکس کا کوششن اس نوول سے ریلیٹیڈ آ جاتا ہے تو آپ اس کو سالف کر سکیں اس کے علاوہ کی پوائنٹس کو دیکھیں گے تاکہ آپ کے سارے ایم سی کیوز کور ہو سکیں پر آج کی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں یوٹیو پہ آپ کو اپنا چینل دکھانا چاہتی ہوں بی ایس انگلیش لیٹریشن نوٹس کا یہ یوٹیو پہ میرا چینل ہے جس پہ لیٹریشن لنگویسٹکس کے بہت سارے ٹاپکس میں نے آل ریڈی اپلوڈ کیے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ ہر ویڈیو کے نوٹس میں اس ویڈیو کے دسکرپشن باکس میں دے دیتی ہوں فار ایسیمپل یہ ویڈیو آپ کے سامنے موجود ہے اس ویڈیو کے دسکرپشن باکس میں نوٹس پی ڈی ایف کا لنک دیا ہے جب آپ اس لنک پہ کلک کریں گے آپ میری ویب سیٹ پہ چلے جائیں گے وہاں سے نوٹس پی ڈی ایف آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف ڈینیل ڈیفو کے انٹروڈکشن سے سٹارٹ کریں گے ڈینیل ڈیفو یونائٹیڈ کینگڈم میں پیدا ہوئے اور یونائٹیڈ کینگڈم میں ہی ان کی ڈیتھ ہوئی اس لیے ان کو انگلیش رائٹر کہا جاتا ہے بائی پروفیشن یہ ایک ٹریڈر تھے جرنلیس تھے پمفلٹ بیچا کرتے تھے بنایا کرتے تھے اس کے علاوہ کچھ کانسپریسی کی تھیوری کی اکارڈنگ یہ ایک سپائے بھی تھے یہ فیمس ہوئے تھے سیونٹین نائنٹین کے اندر جب انہوں نے اپنا نوول روبینسن کروسو کو پبلش کر آیا تھا اس کے علاوہ اگر ہم اس نوول کے بارے میں بات کریں ایم سی کیوز کون سے آ سکتے ہیں اس نوول کے اندر سے سب سے پہلے اس کا ٹائٹل آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کا ٹائٹل کوئی شورٹ ٹائٹل نہیں ہے بلکہ ایک پیرا گراف جتنا بڑا اس کا ٹائٹل ہے یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ اس کا یہ پورا نام آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا پورا نام یہ ہے اس کا ایک سیکول بھی آیا تھا کیونکہ یہ نوول بہت زیادہ فیمس ہو گیا تھا تو اس کے بعد اس کا پارٹ ٹو بھی آیا تھا آرثر اس کا ڈینیل ڈیفو ہے ٹائپ آف ورک یہ نوول ہے جانرے کا بات کریں تو ایڈونچر سٹوری ہے اور نوول آف آئیسولیشن ہے کیونکہ روبینسن کروسو ایک آئی لائن پر پھنس گیا تھا اور وہاں پہ اس نے زندگی کے ٹویڈی ایٹھ ہیئرز وہ اکیلے گزارے ہیں اس کے علاوہ اس کی لینگویج جس میں یہ لکھا گیا تھا یہ انگلیش ہے اور اس کی رائٹنگ کی پلیس اور ڈیٹ او پبلیکیشن جو ہے وہ سیونٹین نائیٹی ون لندن انگلینڈ دکھائی گئی ہے یعنی کہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر اس کو لکھا گیا تھا جو پبلیشر تھے وہ ویلیم ٹیلر تھے نیریٹر اس کے اندر روبینسن کروسو جو مین کریکٹر ہے وہ خود ہی ہے وہ خود ہی اپنی کہانی سنا رہا ہے جب اس ٹون کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ابجیکٹیو ریالیزم اور ڈیٹیچمنٹ کی ٹون نظر آتی ہے جو ٹینز یوز کیا گیا ہے وہ پاس کا استعمال کیا گیا ہے اور ٹائم پیریڈ لکھا جانے والا جو پلی نوول کے اندر دکھایا گیا ہے وہ سکسٹین فیفٹی نائن ٹو سکسٹین نائنٹی فور کا ٹائم پیریڈ دکھایا گیا ہے اور جو سیٹنگ پلی کے اندر دکھائی گئی ہے وہ یورک انگلینڈ لنڈن کی دکھائی گئی ہے پھر سیلی کی پھر نورتھ افریقہ کی پھر برازل چلا جاتا ہے وہ پھر اس کے بعد وہ ایک آئی لینڈ پہ ٹارڈی کے آئی لینڈ پہ چلا جاتا ہے پھر انگلینڈ جاتا ہے پھر لیز بہن جاتا ہے پھر وہ سپین چلا جاتا ہے سپین سے انگلینڈ جاتا ہے پھر انگلینڈ سے وہ واپس فائنلی جو ہے وہ آئی لینڈ پہ جاتا ہے اور آگے وہ اپنی جنری جو ہے وہ انڈیا تک کیری کرتا ہے تو یہ پورا ایک چارٹ میپ کہہ لیں آپ کے اس کی سیٹنگ ہے پورے نوول کی آپ کو ایزیلی پتہ لگے گا کہ وہ پہلے کہاں جاتا ہے اور پھر انڈ کہاں پہ ہوتا ہے اس کا جو پروٹیگنیسٹ اس نوول کے اندر ہے وہ روبینسن کروسو ہے میجر کنفلک جب ہی سٹارٹ ہوتا ہے جب روبینسن کروسو جو ہے وہ فس جاتا ہے ایک آئی لینڈ کی اوپر اور وہاں پہ اس کی ہارڈ شپ لونلی نیس اور وہ کس طرح کینی بل سے ڈیل کرتا ہے یہ ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں تھیم اگر اس کے اندر بات کریں تو ایمبلنس اور میسٹری ہے نیسیٹی آف ریپینڈنس ہے ریپینڈنس کا مطلب ہے توبہ طائب ہو جاتا ہے جب آئی لینڈ پہ فس جاتا ہے اس کے علاوہ سیلف اویرنس کی ہے کہ وہ بچپن سے ایک سیلر بننا چاہتا ہے لیکن جیسے ہی وہ سمندر کا سفر اختیار کرتا ہے اور اس کو جو مصیبتیں زندگی میں فیس کرنی پڑتی ہے تو اس کو سیلف ریالیزیشن ہوتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں بناتا لیکن اگین وہ رکتا نہیں اور آگے چلتا رہتا ہے اس نوول کے اندر کل ٹوینڈی چپٹر ہیں اور ہٹ چپٹر کے اندر ڈیفرنٹ طرح کے باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں اب میجر کریکٹر سے جب ہم ڈیل کریں گے تو پہلا کریکٹر جو ہمارے پاس ہے وہ پرٹیگنسٹ کا ہے یہ نوول کا پرٹیگنسٹ ہے یعنی کہ ہیرو ہے اور نیریٹر ہے اپنی کہانی خود ہی سنا رہا ہے اس کے علاوہ یہ ایک میڈل کلاس بندہ ہے جو یورک انگلینڈ کے اندر رہتا ہے اور اپنا کیریئر سرچ کرنا چاہ رہا ہے اس کا فادر اس کو چاہتا ہے کہ یہ لا کے اندر جائے یعنی کہ یہ لائر بنے لیکن روبینسٹ کروسو جو ہے وہ بچپن سے ہی سمندر کا سفر اختیار کرنا چاہتا ہے جس کے اندر وہ اپنے باپ سے پنگا لے کے لندن کا سفر اختیار کرتا ہے اس کی وائیج بہت زیادہ اچھی نہیں جاتی لیکن وہ رکتا نہیں ہے اور آخر کے اندر ایک ڈیزرٹیڈ آئیلینڈ کے اندر پھج جاتا ہے اس کے علاوہ ایک فرائیڈے کا کریکٹر ہے فرائیڈے جو ہے ایک ٹوانی سکس یئر اولڈ کیرابین نیٹیو ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک کینیبل بھی ہے جو آخر میں کروسو کے ٹیچنگ کے بعد اس کو ماسٹر کہنے لگتا ہے اس کو غلام بن جاتا ہے اور پرٹیسٹینیزم کی طرف آ جاتا ہے کرسٹینیٹی کی طرف آ جاتا ہے اور کینیبلیزم کو چھوڑ دیتا ہے اور کروسو کو اپنا ماسٹر بنا لیتا ہے اور یہ آخر کے اندر جو نوبل ہے اس کے اندر کروسو کے ساتھ رہتا ہے اپنی لائف اس کے ساتھ سپنٹ کرتا ہے اس کے بعد پرٹیسٹ شپ کا کیپٹن دکھائے جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ کائنڈ ہوتا ہے اور یہ کروسو سے وعدہ کرتا ہے کہ اس کو برازیل تک لے کے جائے گا لیکن اس کا نام پورے نوبل میں نہیں دکھائے جاتا بلکہ جو آخر میں زوری نامی ایک بندہ ہوتا ہے کروسو کے پاس اس وائیج کے اندر وہ پرٹیسٹ کے کیپٹن کو سیل کر دیتا ہے یہ بہت زیادہ پولائٹ ہوتا ہے اس کی پرسنیلٹی اچھی ہوتی ہے اور یہ ایکسٹریمڈی جنریس ہوتا ہے کروسو کی طرف اس کے علاوہ ایک میجر کریکٹر ہے سپینی آرڈ کا جو کینیبلز کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کو روبنسن کروسو بچا لیتا ہے زوری جو ہوتا ہے یہ ایک عرب بلیک مین ہوتا ہے سلیو ہوتا ہے جو کروسو کے ساتھ انسلیومنٹ جب وہ سالی جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ وہ پھج جاتا ہے لیکن وہ اس کو بچا لیتا ہے زوری کو اور آخر میں پرتگیز کے شپ کے کیپٹن کو وہ سیل کر دیتا ہے اس کے علاوہ ایک ویڈیو دکھاتے ہیں ویڈیو کا کریکٹر بہت زیادہ امپورڈنٹ ہے کیونکہ کروسو 200 پاؤنڈز جو ہیں اس کو دیتے ہیں ویڈیو کو کہ بھئی اپنے پاس سنبھال کے رکھنا جب میں واپس آوں گا تو تم سے لیں گا اور جب کروسو آفٹر 28 یئرز آئیلنڈ سے واپس آتا ہے تو اس کا بہت زیادہ پروفٹ ہوا ہوتا ہے جس پہ یہ کچھ انام ویڈیو کو بھی دیتا ہے اور اپنی لائف ہیپلی سپنڈ کر پاتا ہے اب چلتے ہیں نوول کی سمری کی طرف اس کو ثوری لی دیکھیں گے تاکہ ہمیں نوول کمپلیٹ سمجھا جائے نوول کا کوئی انٹرڈکشن دیتا ہے سٹارٹ کے اندر وہ نوول کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے روبنسن کروسو کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے اور پھر روبنسن کروسو خود اپنے بارے میں بتانے لگتا ہے جو کہ میجر کریکٹر ہے پرٹیگنسٹ ہے اور نیریٹر آو در سٹوری ہے روبنسن کروسو ایک انگلیش مین ہے یعنی کہ انگلینڈ میں رہتا ہے اور کونسا ٹاؤن میں رہتا ہے یورک میں اس کا جو باپ ہے وہ مرچنڈ ہے جرمنی کا کیونکہ اس کا اوریجن جرمنی ہے اور یہ اس کا ینگ گیسٹ بیٹا ہے یعنی کہ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے سیونٹین سینچری کا ٹائم پیریٹ دکھایا گیا ہے روبنسن کروسو سیونٹین سینچری میں موجود ہے اس کا باپ اس کو کہتا ہے کہ تم لاکھ سٹڈی کرو لائر بنو لیکن روبنسن کروسو بچپن سے ہی سمندری سفر یعنی کہ سی کا سفر شپ کا سفر اختیار کرنا چاہتا ہے روبنسن کروسو کو اس کی فیملی لاکھ منع کرتی ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ اپنے اور بھی فیملی میمبرز کو کھو چکے ہوتے ہیں تو وہ روبنسن کو منع کر رہے ہوتے ہیں کہ تم دور نہ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی ہمیں پتانا نہ لگ سکے لیکن وہ اپنی فیملی کی بات نہیں مانتا اس کا فادر اس کو لاکھ ایکسپلین کرتا ہے کہ ایک موڈس لائف گزارو یعنی کہ ایک نورمل لائف گزارو ایک سیکیور لائف گزارو لیکن وہ ان کی بات نہیں مانتا اپنے فادر کو ڈینائی کرتے ہوئے وہ آخر کار لندن کے ایک شپ کے اندر اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے جو کس سفر خاصا اچھا نہیں رہتا ہے روبنسن کروسو اور اس کا دوست بال بال بچتے ہیں سمندری سفر سے کیونکہ سمندر میں جب توفان آتا ہے تو شپ بہت اچکولے کھاتا ہے جس میں اس کا دوست روبنسن کروسو مرتے بچتے ہیں لیکن روبنسن کروسو باز نہیں آتا لیکن اس کا دوست باز آ جاتا ہے اس سے پتر ریالائز ہو جاتا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ اس کے لیے نہیں ہے اس کا دوست اس کو اکیلہ چھوڑ دیتا ہے اور روبنسن کروسو جو ہے وہ لینڈ کے ذریعے واپس انگلینڈ آتا ہے اور پھر دوبارہ ایک اور شپ کے اندر دوبارہ بیٹھتا ہے اور دوبارہ سمندر کا سفر اختیار کرتا ہے اور لنڈن کی طرح وہ دوبارہ جاتا ہے یہ ٹرپ جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ اچھا ثابت ہوتا ہے روبنسن کروسو اس میں بہت زیادہ پروفٹ بھی کماتا ہے اور ایک دوست بھی بناتا ہے جو کہ ایک ویڈو ہوتی ہے اس کو کچھ پیسے بھی دیتا ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کہ تم یہ اپنے پاس سیف رکھنا اگر میں دوبارہ آنگا تو یہ تم سے لوں اس کے بعد وہ ایک اور سفر اختیار کرتا ہے ایک اور کیپٹن کے ساتھ سفر اختیار کرتا ہے لیکن موریش پائرٹس جو ہوتے ہیں وہ ان کو کیپچر کر لیتے ہیں کس کو روبنسن کروسو کو اور اس کو سلیو بنا لیتے ہیں سلیو بنا کے وہ اس کو نورت امریکہ کے ٹاؤن آف سیلی میں لے جاتے ہیں وہاں پہ دو سال وہ اس سے خوب محنت مشرقت کراتے ہیں پھر آخر کار روبنسن کروسو اور ایک اور سلیو بندہ جس کا نام زوری ہے وہ دونوں جو ہیں ان کی قید سے بھاگ جاتے ہیں اور ایک بوٹ کے اندر بھاگ جاتے ہیں بھاگتے بھاگتے وہ افریکن کوسٹ کے اوپر آ جاتے ہیں وہاں پہ انہیں ایک پورتگال شپ کا کیپٹن ملتا ہے جس کو پورتگیس کیپٹن پورے نوبل میں کہا گیا ہے وہ ان دونوں لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں کہ ان کو زوری کو اور کروسو کو اور کہاں لے جاتے ہیں ان کو برازیل کے اندر لے جاتے ہیں برازیل کے اندر جب کروسو پہنچتا ہے تو اس کو ریالائز ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو سمندر کا کام ہے یہ میرے لیے نہیں بنا میں ایک سٹیبل لائیو زوری جو آنا چاہتا ہوں تو وہاں پہ کچھ زمین خریدتا ہے پلانٹیشن شگر کین کی سٹارٹ کرتا ہے جو کہ ایک سکسسفل کام اس کے لیے ثابت ہوتا ہے اسی کے عوض میں روبنسن کروسو جو ہے اپنا سلیف زوری جو ہے وہ پورتگیس کیپٹن کو دے دیتا ہے کہ یہ ساری زندگی آپ کا خیال رکھیں جب روبنسن کروسو کو پلانٹیشن میں فائدہ ہونے لگتا ہے تو اس کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ کیوں نہ وہ افریقہ سے جا کے کچھ سلیف خرید لائے اور اگر وہ سلیف خرید لائے گا یہاں پہ تو وہ اس کا کام کیا کریں گے اور اس کو زیادہ پروفٹ ہوا کرے گا وہ دوبارہ سمندر کا سفر اختیار کرتا ہے افریقہ کی طرف لیکن اس کا جہاز پھر ڈوب جاتا ہے اور وہ ٹرین نامی ایک آئیلنڈ پہ پھنس جاتا ہے یہ سفر اس کے لیے انتہائی منحوس سفر ثابت ہوتا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ اس آئیلنڈ پہ چوبیس سال کے اٹھائیس سال کے لیے پھسنے والا ہوتا ہے روبینسن کروزو جب آنکھ کولتا ہے تو وہ اکیلا سروائیور ہوتا ہے اس شپ کا اور اپنے آپ کو کوسٹ پہ پاتا ہے جب وہ کوسٹ دیکھتا ہے ایڈ گر دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ شپ جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ڈوبا ہوتا قریب ہی ڈوبا ہوتا ہے تو وہ شپ ریک پہ یعنی کہ ڈوبے ہوئے جہاز پہ جب واپس جاتا ہے چھوٹی سی بورٹ بنا کے وہاں سے کچھ شیلٹر کا سامان لے کے آتا ہے اپنے لئے فوڈ لے کے آتا ہے اور بہت ساری چیزیں وہ باری باری جا کے لے کے آتا ہے بہت ساری چکر لگاتا ہے کبھی وہ گن پاوڈر لے آتا ہے کبھی فوڈ لے کے آتا ہے بائبل لے آتا ہے اس کے علاوہ روز مرا کی ہیمر نائلز بہت ساری چیزیں ایسی جو اس کو زندگی گزارے میں مدد کریں گی وہ آئیلینڈ کے اوپر لے کے آ جاتا ہے پھر ایک دن تفان آتا ہے اور وہ جو شپ کا ریک موجود ہوتا ہے وہ بھی تفان اڑا کے لے جاتا ہے روبینسن کروسے جب آئیلینڈ کو ڈسکور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ میٹ کے لیے گوٹس کو پکڑتا ہے شیلٹر بناتا ہے اپنے لئے اس کے علاوہ ایک وہ لکڑی سے کراس بھی بناتا ہے لمبا ساجیز کے اوپر وہ ایک ڈیٹ مینشن کرتا ہے سپتمبر وون سکسٹین فیفٹی نائن یہ وہ تاریخ ہوتی ہے جب وہ پہلی دفعہ آئیلینڈ پہ آنکھ کھولتا ہے اور وہ صرف ڈیٹ کا میئر کرنے کے لیے یہ کروس بناتا ہے اور اس کروس کے اوپر وہ روز ایک لائن لگا دیتا ہے تاکہ اس کو پتہ لگ سکے کہ کونسی ڈیٹ اور کونسی تاریخ یہاں پہ چل رہی ہے اس کے علاوہ وہ شپ ریک سے کتاب بھی اٹھا کے لے کے آتا ہے ہاؤسولڈ کی ایکٹیوٹیز کے لیے چیزیں بھی اٹھا کے لے کے آتا ہے کینڈل اٹھا کے لے کے آتا ہے گن پاؤڈر اٹھا کے لے کے آتا ہے ناج اگانے کے لیے سیڈز اگا کے لے کے آتا ہے اور جو جرنل لے کے آتا ہے وہ اس کے اندر اپنی ڈیلی ایکٹیوٹیز لکھا کرتا ہے کہ آج اس نے کیا ڈسکور کیا کس طریقے سے وہ کام کر رہا ہے اس کے علاوہ اس کو کچھ سپراؤٹس ملتے ہیں ان کی کیتی بڑی سٹارٹ کر دیتا ہے فصل اگانے لگ جاتا ہے اب وہ بکریوں سے دودھ حاصل کر رہا ہوتا ہے میٹ حاصل کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس گن پاؤڈرز سیفٹی کے لیے موجود ہوتا ہے گنز موجود ہوتی ہیں وہ شلٹر کر لیتا ہے فصل وہ اگا رہا ہوتا ہے وہ وہاں پہ ایک اچھی زندگی گزارنے لگتا ہے کہ سکسٹین جون کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ بیمار پڑ جاتا ہے اور اس کو ہیلوزینیشنز ہونے لگتی ہیں کیونکہ وہ اکیلہ رہ رہ رہتا ہے وہ خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ کچھ انجلز آئے ہیں جو اس کو لینے کے لیے آئے ہیں اور وہ اس کو ابھی نہیں لے کے جا رہے ہیں بلکہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم توبہ کرو ریپینٹ کرو روبینسن کروسو اٹھ جاتا ہے اور یہ ڈسکور کرتا ہے کہ وہ واقعہ ریلیجیس بندہ نہیں رہا وہ اپنے ڈیز جو ہیں جو ہے وہ اس سے کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہے اور کیا کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ جو تمہارے سنز ہیں ان کے لیے تم معافی مانگو جیسے ہی روبینسن کروسو ریکاور کرتا ہے تو وہ اپنے اندر ایک بات تیہ کرتا ہے کہ روز ایک بائبل کا پیچ پڑا کرے گا اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں اس کے پاس موجود ہیں ان کا شکر ادا کیا کرے گا روبینسن کروسو کو کچھ ٹائم ایسے گزر جاتا ہے وہ بہت خوشی خوشی رہنے لگتا ہے پھر وہ آئیلینڈ کو ڈسکاور کرنے لگتا ہے اس کے ایڑ گیٹ جو ایری ہے اس کا سروے کرنے لگ جاتا ہے وہ چھوٹی سی بورٹ بناتا ہے اور آئیلینڈ کے چکر لگاتا ہے اس کو ایک ویلی ملتی ہے جو کہ گریپس کی ویلی ہوتی ہے جو کہ ہیون اون ارث ہے وہ وہاں پہ رکتا ہے اسائشیوں اس کی مزہ اس سے لطف لیتا ہے اور خدا کا شکر ادا کرنے لگتا ہے روبنزن کروسو کا اب یہ حال ہو گیا ہوتا ہے کہ وہ آئیلینڈ کا کنگ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے وہ ایک پیٹ کو وہاں پہ اپنا پیٹ کر لیتا ہے گوٹس کو پیٹ کر لیتا ہے بلینکٹس بنا لیتا ہے اپنے لیے بریٹ بنانا سیکھتا ہے پوٹری مٹی کا سامان بنانا سیکھتا ہے بہت ساری چیزیں وہ اپنے لیے خود بنا رہا ہوتا ہے اور وہ سیلپ میڈ مین بن رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ سی کو ڈسکور کرنا چاہتا ہے لیکن بڑی بڑی لہروں کی وجہ سے وہ آئیلینڈ سے باہر نہیں جا پاتا چوٹی بوٹس ہوتی ہیں وہ جتنی بھی باہر جانے کی کوشش کرتی ہے سمندر واپس اس کو آئیلینڈ کی طرف دھکا دے دیتی ہے روبنزن کروسو جو ہے وہ پیرٹ کو بولن سکھاتا ہے اور پیرٹ جو ہے وہ فائنلی اس کا نیم لیتا ہے جس سے اس کو بہت زیادہ ریلیکسیشن ہوتی ہے بہت سارے سال وہ ایسے ہی سکون سے گزارتا ہے جہاں پہ وہ ریالائز کرتا ہے کہ سیٹی کی لائی جو ہے وہ بہت زیادہ رش ہے اور یہ وہ یہاں پہ آئیلینڈ کے اوپر از اکنگ رہ رہا ہے ایک دن روبنزن کروسو ایسے گھونپی رہا ہوتا ہے کہ اس کو ایک شاک لگتا ہے اس لیے لگتا ہے کیونکہ وہ سینڈ کے اوپر ایک فوٹ پرنٹ دیکھتا ہے وہ فوٹ پرنٹ کوئی عام فوٹ پرنٹ نہیں ہوتا بلکہ بہت بڑا فوٹ پرنٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ڈیول کا فوٹ پرنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور اس کو یہ ریالائزیشن ہوتی ہے کہ اس آئیلینڈ کے اوپر کینبلز کا آنا جانا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہوریفائیڈ ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے گنز کو تیز کر لیتا ہے گن پاودر گن میں ڈال کے رکھتا ہے اپنے ساتھ رکھتا ہے کہ کوئی بھی بات ہو پھر ایک دن روبینسل کروزو دیکھتا ہے کہ ساحل کے اوپر ایک جہاز ہے جو ڈوبا ہوا ہے اور جہاز بالکل ایمٹی ہے جب وہ اس کو انویسٹی گیٹ کرتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ کچھ سروائیورز یہاں سے بچے ہوں ہیں اس کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے کہ کچھ کینبلز ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو کھا رہے ہوتے ہیں اس ای فیسٹ یوز کرتے ہیں وہ رات کو آگ جلاتے ہیں ڈانس کرتے ہیں اس کے بعد وہ ان سروائیورز کو کھا جاتے ہیں جس کی وجہ سے اور زیادہ روبینسل کروزو پریشان ہو جاتا ہے اور اور زیادہ کینبلز سے اس کو نفرت ہونے لگتی ہے برے لگنے لگتے ہیں روبینسل کروزو اپنے اندر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ یہاں پہ یہ نہیں ہونے دے گا اور ہوتا بھی کچھ ایسا ہے کہ جب وہ وکٹمز کو کینبل سلوٹر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک وکٹم بھاگتا ہے اور وہ کروزو کے پیچھے آکے چھپ جاتا ہے جس پہ کروزو اس کی جان بچاتا ہے کینبل کو مار دیتا ہے جب کروزو جو ہے وہ اس کینبل کو مار دیتا ہے اور وکٹم کو بجھا لیتا ہے تو جو وکٹم ہے وہ بہت زیادہ سبمیسی وہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے آپ ہی جو ہیں میرے مائی باپ ہیں جس پہ کروزو جو ہے وہ اس کو نام دیتا ہے فرائیڈے فرائیڈی اس لیے نام دیتا ہے کیونکہ وہ جس دن اس وکٹم کو بجاتا ہے وہ ڈے فرائیڈی ہوتا ہے جب کروسو اس کو نام دیتا ہے فرائیڈی کا اور اپنا نام دیتا ہے اس کو ماسٹر کہ میں تمہارا ماسٹر ہوں تو فرائیڈی اور کروسو کے درمیان میں لائل سرونٹ اور ماسٹر کا ایک ریلیشن بیلڈ ہو جاتا ہے فرائیڈی جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹلی کروسو پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس نے اس کی زندگی بچائی ہوتی ہے کروں گا کروسو کو بھی یہ ریلائز ہوتا ہے کہ فرائیڈے جو ہے وہ چیئر فول ہے یعنی کہ اس کو انٹرٹین کر آتا ہے انٹیلیجنٹ ہے جس پر کروسو اس کو بائبل کے بارے میں بتاتا ہے انگلیش وارڈ سکھا دیتا ہے تھوڑا سا کرسچینٹی کی طرف لیتے آتا ہے اور فرائیڈے کو اس کا کینیبلزم جو ہے اس کو چھوڑنے پہ مجبور کرتا ہے جس سے وہ مان بھی جاتا ہے فرائیڈے کروسو کو یہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ اور بھی عبادیاں موجود ہیں کینیبلز کی بھی ہیں اور نارمل لوگوں کی بھی ہیں جس پر کروسو کے دماغ میں آتا ہے کہ شپ ریک کے اندر جو بہت سارے لوگ بچے تھے پروبیلٹی ہے کہ انہوں نے کہیں کلونیز ڈیویلپ کر لی ہوں اسی دوران کچھ سپینیرڈ اور بورڈ کے اندر کچھ اور لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو کینیبل لے کے آتا ہے جب کینیبل ان کو شور پکیو پر لے کے آتے ہیں تو وہ ان کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو آئیلینڈ کو ڈسکور کریں گے اور یہاں پہ جتنی کمیونٹیز ان کو ڈسکور کریں گے یا پھر میں جا کے ڈسکور کروں گا جس پر فرائیڈے اس کو کہتا ہے کہ اس کا جینا مرنا جو ہے وہ کروسو کے ساتھ ہے اور وہ کروسو کے ساتھ ہی ٹرائول کرے گا کچھ بھی ہو جائے وہ کروسو کو نہیں چھوڑے گا اور جیسے ہی کروسو اور فرائیڈے سپینیارڈ اور اور بورڈ کے لوگوں کو بچاتے ہیں تو کروسو کو ریالائز ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے بچائے ہوتا ہے سپینیارڈ جو ہے وہ انگلینڈ سے تعلق رکھتا ہے یعنی کہ سپینیش بندہ جو ہے وہ انگلینڈ سے تعلق رکھتا ہے اور جو دوسرا بندہ انہوں نے بچائے ہے وہ فرائیڈے کا فادر ہوتا ہے جس پر کروسو جو ہوتا ہے وہ سپینیارڈ اور فرائیڈے کا فادر کو یہ کہتا ہے کہ آپ چھوٹی بوٹ لیں اور آئیلینڈز کے آئیلینڈز کو اور ان کی کمیونیٹی کو ڈسکور کریں کوئی ایسی اگر ہمیں اپورچنیٹی ملتی ہے کہ ہم انگلینڈ کی طرف واپس جا سکے تو بہت زیادہ بہتر ہو جس پہ فرائیڈے کا فادر اور جس پینیارڈ ہیں وہ ڈسکوریز کے لیے نکل جاتے ہیں ایک چھوٹی بوٹ کے اندر آٹھ دن گزر جاتے ہیں ایک انگلی شپ جو ہے وہ آئیلینڈ کی طرف آپانوں کا میں بہت زیادہ جاتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ گیارہ لوگ شپ میں موجود ہیں ہیں جنہوں نے تین لوگوں کو کیپٹی بنا لیا ہوتا ہے نو لوگ آئیلینڈ کو ایکسپلور کر رہے ہیں دو لوگ جو ہیں وہ جو کیپٹی ہیں یعنی سلویز ہیں ان کی رکھوالی کر رہے ہیں اگر جو ہیں جو جن لوگوں کو کیپٹی بنایا ہے ان کو ریلیس کرا لیتے ہیں کیپٹی کے اندر جن کو ریلیس کرائی جاتا ہے اس میں پتا لگتا ہے کہ شپ کا کیپٹن موجود یعنیcych جو گیارہ لوگ ہیں انہوں نے شپ پہ قبضہ کیا ہوتا ہے اور وہ جو کیپٹن ہے وہ کیپٹیو ہوتا ہے یا یوں کہا جائے کہ وکٹم ہوتا ہے جس کو روبینسن کروسو نے بچایا ہوتا ہے اور وہ جو گیارہ لوگ ہوتے ہیں وہ کیپٹن کے ہی شپ کے ممبر ہوتے ہیں لیکن وہ بغاوت کر لیتے ہیں جیسے ہی گیارہ لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ کیپٹن کو آزاد کرا لیا گیا تو وہ بغاوت کرتے ہیں جس پہ فرائیڈے اور جو کروسو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہاں سے بھگایا جائے ان لوگوں کو کیپٹی بنا لیا جائے یا ان لوگوں کو کنفرنٹ کیا جائے وہ ان لوگوں کو گن کے تھوڑ کنفرنٹ کرتے ہیں تو وہ لوگ ڈر جاتے ہیں جنہوں نے کیپٹی بنایا وہاں تا کیپٹن کو اور کروسو ان کے سامنے ڈیل رکھتا ہے کہ اگر تم اپنے جو ماسٹر ہے جس نے بغاوت پر مجبور کیا اس کو چھوڑ کے ہمارے پاس آجو تو ہم تمہیں سیفلی انگلینڈ لے جائیں گے لیکن جو تمہارا یہ لیڈر ہے ہم اس کو نہیں لے کے جائیں گے تو سارے لوگ مان جاتے ہیں یعنی کہ وہ کیپٹن سے پھر وفادار ہو جاتے ہیں من جو ہیں گیارہ لوگ جوتے ہیں وہ سرنڈر کر دیتے ہیں فائنلی کچھ ہوتا یہ ہے کہ کروسو جو ہے وہ نائنٹین ڈیسیمبر سکسٹین ایٹی سکس کو شپ کے اوپر چڑھتا ہے کون سے شپ کے اوپر زندہ ہیں اور دو بہنوں کے بچے زندہ ہیں اس کے علاوہ پھر وہ ویڈیو کے پاس جاتا ہے ویڈیو اس کو بتاتی ہے کہ تم نے جو پیسہ میرے پاس رکھوایا تو وہ بلکل سیف ہے لیزبان ٹریول کرتا ہے جبکہ لیزبان ٹریول کرتا ہے تو وہاں سے پتہ لگتا ہے کہ جو پرتگیس کیپٹن ہے انہوں نے برازیل کے اندر ان کی جو پلانٹیشن ہے اس کو بلکل سیف رکھا ہوا ہے اور وہ بہت زیادہ ہائیلی پروفیٹیبل ہے اس کو یوز کرتا ہے ایک بہت زیادہ رچ مین بن جاتا ہے اس کے علاوہ وہ جو ویڈیو ہے جس نے پیسہ سیف کیا ہوتا ہے اس کی سسٹر کو کچھ پیسہ دیتا ہے اس کو کچھ پیسہ دیتا ہے اور یہ امید کرتا ہے کہ وہ لائف اچھی گزاریں گے کروسو انگلینڈ میں خوش نہیں رہ پاتا کیونکہ وہاں پہ سارا محول ٹوٹلی چینج ہو چکا ہوتا ہے تو پھر وہ برازیل واپس چلا جاتا ہے جب برازیل واپس جاتا ہے تو وہاں پہ وہ ایک سٹیبل لائف گزارنے کی کوشش کرتا ہے وہاں پہ وہ شادی کر لیتا ہے لیکن ظاہری بات ہے شادی اتنی بڑاپے میں کی ہوتی ہے کچھ عرصے میں اس کی بیوی مر جاتی ہے جب اس کی بیوی مر جاتی ہے تو وہ ایسٹ انڈیا کی طرف دوبارہ سمندری سفر اختیار کرنے کا عظم کرتا ہے اور سکسٹین نائنڈی فور کو وہ ایسا ہی کرتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کے شپ کے اندر چڑ جاتا ہے ایسٹ انڈیا کی شپ کی طرف جو وہ چڑتا ہے تو سمندری سفر اختیار کرتے ہوئے وہ واپس اس آئیلینڈ کو وزر کرتا ہے جس پہ اس نے اپنی زندگی کے 18 سال گزارے ہوتے ہیں وہاں پہ اس کو پتہ لگتا ہے کہ جس پینیارڈ جس کو اس نے سیف کیا ہوتا ہے وہ اس کو گورن کر رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ اس نے اچھی ایک کلونی بنا لی ہوتا ہے جس پہ کروسو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اگین وہ اپنی جرنی کو کنٹینیو کرتا ہے روبنسن کروسو کی یہی سٹوری تھی کچھ چیزیں چھوٹ بھی جاتی ہیں کچھ پرننسییشن گلت بھی ہو جاتی ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آگیا ہوگا تیمز میں نے یہاں پہ منشن کی ہوئی ہیں آپ آرام سے ویڈیو کو پاس کر کے بڑھ سکتے ہیں پردر ان کو میں نے سٹارٹ میں بھی منشن کیا ہوا ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آگئی ہے پسند آگئی ہے تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ